ہیلو ایفری ورن اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب کہہ رہے سے ہوں گے اور یہاں پہ دیکھ لیجئے بھائی یہاں پہ کچھ کینڈلز اوپر چھت پہ ڈالی ہوئی تھی نیچے تو ٹوٹی ہوئی ڈالی ہوئی تھی تو میں ان کو سوچ رہی تھی کہ میں ان کو جوڑ کر رکھ دوں اور یہ ایسی ہی رکھی ہوئی تو ان کو جلا ہی دیتے ہیں تو رس اچھی بھی لگتی ہیں تو بس اس لیے میں نے یہاں پہ جلا دیتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنی ٹیڑی میڈی سی ہو رکھی ہیں یہ تو ان کو میں شیپ میں لانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ شیپ میں نہیں آئی اور اسی کے ساتھ میں بھی ایک چھوٹا سا آپ کانچ کا جو دیا ہے وہ دیکھ رہے ہو نا دیکھو کتنی بیاری لگ رہی ہوں اور ایک دم سے یہ جڑ بھی چکی ہیں ورنہ اس کے دھاگے نکل گئی تھی تو کسی میں کچھ ہو گیا تھا تو فیض میں نے اس کو اچھے سیٹ کر دیا ہے اور بڑا اچھے لگتا ہے مجھے کینڈل ہو گیا جلانا گھر میں جب کینڈل جلتی ہیں جلتی ہوئی بہت زیادہ اچھی لگتی اور یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ چڑیا جو کہ آپ لوگ نے کافی بار دیکھی بھی ہوگی تو یہ چڑیا مجھے اتنی زیادہ پسند آتی ہے اور جب میں اس سے بات کرتی ہو نا تو ایسے ایسے سیرے لاتی ہے اپنا اوپر نیچے اور بس یہاں پہ ابھی جیسے ہم لوگ اس سے بات کر رہے تھے وہ دھیرے سے کر کے اڑ گئی تھی باہر کی سائیڈ اور بس یہاں ہی پہ ہمارے یہاں پہ بیٹھی رہتی ہے لیکن ابھی تک اس نے کونسلہ نہیں بنایا ہے تو بس ایسے ہی بیٹھ جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھ لیجئے موننگ ٹائم ہو گیا ہے صبح کا ٹائم ہے نیکتے آنٹی آج پھر سے نہیں آئی ہے تو برطن کافی سارے رکھے ہوئے تھے تو چلیے میں ہی صاف کر لیتی ہوں کافی سارے برطن کی ڈھیرے لگے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو گئے نا تو ایسے ہی جب آنٹی آچانک سے چلے جاتے ہیں ہم لوگ پتہ کرنی چاہتے ہیں تو بڑا گصہ تو آتا ہی ہے کہ مطلب اتنے سارے برطن ہم اکٹے نہیں کرتے ایسے ہو جاتے ہیں تو ویسے تو گھر میں کہنا جب بھی ہم لوگ دو تین بار برطن دھو لیتے ہیں لیکن پھر برطن ہمارے یہاں زیادہ نکل آتے ہیں اور اسی لئے کافی سارے برطن بھی آپ لوگوں کو دکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سبجی مطر کی سبجی بنا رہی ہوں تو آلو میں نے اس میں نہیں ڈالے ہیں کیونکہ سمپلی مطر بنایا ہے اور یہاں پہ برطن دھونے کے بعد میں میں بیچ بیچ میں مسالہ بھی چلا رہی تھی تاکہ یہ اچھے سے بن چاہے اور ابھی برطن سارے ساف ہو چکے ہیں تو بس میں ابھی اس میں گرم مسالہ ڈال دیتی ہوں سبجی بن چکی ہے اور یہاں پہ دھنیا رکھا ہوا تھا کافی چارہ تو وہ تو وہ خراب ہو رہا تھا تو اس لئے میں نے سوچا اس کو توڑ کے بھی رکھ دیتی ہوں اور یہ دیکھ لیے میں نے دھنیا اس میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے سبجی میں مطر میرے بنائے ہیں اور یہاں پہ یہ سارے برطن جو میں نے ساف کیے تھے تو یہ گندہ ہو گیا تھا تو بس میں پائنل کے اس کو بھی دھو دیتی ہوں اور میرا جھاڑو پوچھا سب کچھ ہو چکا ہے برطن بھی ساف ہو چکے ہیں کھانا مطلب روٹیاں ابھی نہیں بنائی ہیں لیکن سبجی بن چکی ہے تو روٹیاں جب میں نہا لوں گے اس کے بعد ہی میں روٹیاں بناوں گے کیونکہ ابھی میرے پاس کافی ٹائم ہے اللہ کے پاس کافی چکے ہیں ابھی سارے کام ہو چکے ہیں اور اوپر کے پوشن کے جارو حسر میں کیایا تھیں لیکن میں نے پہنچ نہیں لگایا تھا تو میں نے یہاں کی سافت سپائیں نیچے کی کر دیے برطن سارے دھل رہے ہیں اور ہماری آنٹی پھر سے نہیں آ رہی ہے وہ پہیں گئی ہیں باہر برطن سارے دھل گئے ہیں اور پہنچا لگانا باقی لیے سبجی یہاں پہ بن گئے تو دنیا بھی خراب ہو رہا تھا پیلا پیلا ہو رہا تھا اپنگیوں میں رکھا رہتا ہے تو اس کیا سڑ بھی جاتا ہے اس لئے میں اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہوں تھوڑے سے ٹائم تک ہی چل جائے گا آرہم سے ورنہاں سارے دیتا ہے تو سڑ جاتا ہے اس لئے میں توڑ کے رکھ دے رہی ہوں اور ابھی میں پوری گیلی ہو چکی ہوں پوری برطن جب دھوتا ہے تو ہم لوگ پوری کے لئے اچھاتے ہیں کہ سنکھ کافی مچائی پر بنا ہوا ہے تو اس کے بعد میں روٹیاں بنا ہوں گی ابھی میں روٹیاں نہیں بنا رہی ہوں اور ٹائم کچھ بارہ بچ رہے ہیں تو چلیے پھر میں اپنا کام کر رہا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگ سے بات کرتے ہیں تو دھنیا میں نے صاف کر کے رکھ دیا ہے اب گلے گا بھی نہیں اور سڑے گا بھی نہیں تو بس اس لئے صاف کر کے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ کچھ بھی کچھڑا نکلا ہے دھنیا میں سے جو پیلا ہو جاتا ہے دھنیا بہت جلدی تو بس اس کو ابھی میں فیک دیتی ہوں باہر گائے وغیرہ کھا رہے گی اور بس یہاں پہ ابھی شام کا ٹائم ہو گئے تو شام میں میں بنا رہی ہوں ایگ ویجیٹیبل بھرجی اور بناوں گی ساتھ میں اور ساتھ میں بناوں گی پانیر کے پرانٹے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں پانیر پرانٹے اور کس کس کو پسند ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو بس یہاں پہ میں فل ایگ نہیں بنا رہی ہوں میں ایگ وائٹ یوز کر رہے ہوں تو بلکل تھوڑا سمیں اولیو وائل دوں گی اور اس میں یہ ساری سبچیں ڈال دوں گی میں نے پیاس کٹ کر کے رکھا ہے ہری میٹس کٹ کر کے رکھی ہیں اور مطر ہے ٹماٹر ہے دھنیا ہے یہ ساری ہری سبچیں میں نے کٹ کر لی ہیں اور ساتھی میں میں پانیر کے پرانٹے کی پر تیاری کر رہی ہوں تو بس یہاں پہ ابھی میریا پیاس جو ہے کہ فرائے ہو رہا ہے میں نے ایک سپون کے قریب اولیو وائل لیا ہے اس میں ہی میں بنا رہی ہوں یہ برجی کو تو بس یہاں پہ میں نے پیاس ڈالا تھا اور اس کے بعد میں ہری میرس ڈال دی تھی اور یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ میں نے ایگ وائٹ لیا ہے اور اسی کے بعد میں میں نے یہاں پہ کالی میرس کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور سفید نمک میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اور بس یہاں پہ باقی کی سبجیاں جو بچیں تھی ڈاماٹر مٹر وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ان کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گیا تو اس طرح اس طرح سے آپ اگر ایک بھرجی بناو گے نا تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور اس لیے میں نے سوچے چلو تھوڑا سا یونیک طریقے سے بنا کرتے بنا کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ویسے تو ہم لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں تو بس اس لیے میں نے تھوڑا سا سبجیوں ڈال کر کے بنایا ہے اس کو تو میں مٹر اور ٹاماٹر کو گلانے کے لیے میں اس میں بھی تھوڑا سا نمک ایڈ کر دوں گے اور باقی نمک ہم نے ایگ میں بھی ڈالا ہے تو اس لیے کم ہی ڈالنا کم ہی ڈالنا ہے آپ کو بھی اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھ لوگ پنیل لے کر کے آئے تھے تو میں اس کو قدیو گز کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہماری سبجیاں اچھے سے فرائی ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو ایک نکال کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے ملال لیں گے مکس کر لیں گے اور ایسے ہی پکنی دیں گے اس کو پھر ہماری بھرجی بن کے تیار ہو جائے گی مکس ویزی ٹیپلز بھرجی اگر آپ کے پاس میں اور بھی ویزی ٹیپلز ہیں جیسے کہ آپ کے پاس گاجر ہے یا پھر آپ کے پاس سملا مرچ ہے وہ بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہو اور ہری پیاج جو آتی ہے وہ بھی اس میں آپ اٹھ کر سکتے ہو تو کوئی بھی سبجی اس میں اٹھ کر سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ میں بنیر کے پرانٹھے بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں کالی مرچ کا پاورڈر جیرہ پاورڈر تو یہاں پہ دیکھ لیجئے میں نے یہاں پہ پنیر کے پرانٹھے بنانے کے لیے کچھ مسالے نکالے ہیں جس کو میں نے پلیٹ میں نکال کر رکھ لیا ہے تو بس یہاں پہ میں نے یہ سفید نمک اور یہ ہرا پیسا ہوا دھنیا ہے لال مرچ پاورڈر ہے کرم مسالہ پاورڈر ہے کالی مرچ پاورڈر ہے امچور پاورڈر ہے گرین چلی ہیں اور یہ ہے دھنیا ہرا دھنیا میں نے اس کو بارے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں آٹا ہم نے لگا لیا تھا اور آٹا لگانے کے بعد میں اس کو چھوٹی سے روٹی بھیلنا ہے اس کے بعد میں اس سٹفنگ کو بھر دینا ہے پنیر کو جو ہم نے پنیر کا مسالہ بنایا تھا نا وہی ساری سٹفنگ اس کے اندر بھر دینے اور اس کو پرانٹھے کی طرح بھیل لینا ہے جیسے ہم آلو کے پرانٹھے بناتے ہیں نا بھر کے اسی طریقے سے ہمیں اسے بھی بنانا ہے اور آپ لوگ اس طرح سے بناتے ہو پنیر بناتے فرائے کر کے بناتے ہو پنیر کو مطلب اس پورے مسالے کو فرائے کر لیا جاتا ہے جیسے کہ آلو کا بھر دہم بناتے ہیں پرانٹھے بنانے کے لیے اس کو بھی فرائے کر لیتے ہیں پیاد میٹسٹو ٹامٹر وغیرہ میں تو آپ لوگ بھی اگر فرائے کر کے بناتے ہو تو بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ایسے بھی بناو گے تو بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ لوگ پانیر پرانٹھے کس طرح سے بناتے ہو کیونکہ میں ایسے ہی بناتے ہوں سیمپل طریقے سے اور یہ بھی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ پرانٹھا تھوڑا سچ جل گیا ہے تو کھر کوئی نہیں لیکن بہت اچھا بناتا اور ایسے ہی کر کے ہم سارے پرانٹھے بھی بنا لیں گے تو بس یہ سب بنانے کے بعد میں مجھے مارکٹ بھی جانا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے کیونکہ مجھے کچھ جروری کام ہے اسی لیے تو بس اس لیے میں جلدی جلدی بھی بنا رہی ہوں اور آگے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گے کہ مارکٹ میں کس لیے جا رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھ لیجئے ہمارے پرانٹھے بن کے تیار ہیں تو میں نے اس کو پیزا کٹر سے کٹ کر لیا ہے اور یہ بہت زیادہ یمی لگے تھے مجھے آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی یہ ریسپی تو کیسے لگے آپ لوگوں کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ابھی ہم مارکٹ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ والا پینٹ پہنا ہوا ہے اور یہ جو پینٹ ہے یہ پاپا جی لے کر کے آئے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے نا ان کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ پاپا جی میرے لیے اتنے ٹائم کے بعد کچھ کپڑے لے کر کے آئے ہیں دونوں بھاگیوں کے لیے تو ان کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور یہ والا جو سویٹر آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ بھی پاپا جی ہی لے کر کے آئے ہیں تو بچے جب اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور اتنے ٹائم کے بعد جب پاپا ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو پاپا جی ان کے لیے اور بھائیہ کے لیے جینز اور یہ سویٹرٹ لے کر کے آئے تو ان کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ پاپا جی اتنے ٹائم کے بعد میری شادی ہونے کے بعد بھی پاپا جی میرے لیے اور بھائیہ کے لیے کچھ لے کر آئے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگا اور یہ ہوتا ہے کہ بچے چاہیے جتنے بڑے ہو جائیں لیکن ماں آپ ان کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں تو پاپا جی ہمارے اتنے زیادہ اچھا ہیں کہ پوچھنا کچھ بچوں کے لیے کرتے ہی رہتے ہیں ان کے کچھ بھیوں کے لیے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ابھی ہی تو خیر یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ماں آپ کے لیے کچھ کریں تو وہ تو سب چلتا ہی رہتا ہے لیکن ماں آپ بھی اس ٹائم پر مطلب دیکھوں مطلب اتنے زیادہ یہ لوگ دونوں بھائی اتنے زیادہ پاپا کی کیسے بھی کہ اتنے زیادہ کلوز رہے ہیں مطلب بہت اچھے سے رکھا ہے مامی پاپا نے لوگوں کو ابھی بھی وہ بچہ ہی سمجھتے ہیں تو ان کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے جینس لے کر کے آئے اور یہ مطلب گرم سویٹر تھا وہ بھی لے کر کے آئے تو بس یہ ہی تھا تو بس انہوں نے آج وہی والا جینس پہنا ہے اور پاپا نے آج ان دونوں کو بلایا نیچے اور دونوں کو ہی بس انہوں نے اچھے سے پھٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے ابھی پہن لیا ہے تو ابھی ہم لوگ مارکٹ پہن کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ نے سوال ہے یہ پہن کر جا رہے ہیں میں ابھی ریڈی نہیں ہوں تو بس مجھے کپڑے چینج کرنا ہے پھر ہم لوگ نکل جائیں گے مارکٹ کے لیے تو مارکٹ سے زیادہ کچھ تو نہیں کچھ چیزیں لے کر کے آنی تھی ہماری ختم ہو چکن ضرورت کی چیزیں تو بس وہی لے کر کے آئیں گے اور ہاں میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کل میں جب مارکٹ گئی تھی کل گئی تھی میں کچھ ٹائم پہلے مارکٹ گئی ہوئی تھی اپنے ایئرنگز کا پیچ لگوانے کے لیے تو اس ٹائم پہ مجھے پیچ نہیں ملا تھا تو ابھی میں جا رہی ہوں اس کو لے کر کے مل جائے گا پیچ تو ٹھیک ہے نہیں تو بڑھنا پھر وہ چینج کرنے پڑیں گے مجھے کیونکہ اس کا پیچ ہے بہت ساتھ لوس ہو رہا ہے وہ بن نہیں رہے ترانت نکل جا رہا ہے تو میں اس کو گرنے کا ڈر ہے مطلب تو میں اس کو چینج کروا دوں کہ تو زیادہ بہتر رہے گا اس کا پیچ لگ جائے گا تو